لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہیں اور آج کے فتنوں کے دور میں ان کی برکات ہماری زندگی کی ہمارے دن رات کی اچھت ضرورت ہے حدیث میں آتا ہے جو شخص نماز فجر کے بعد تین مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھیں سبحان اللہ العظیم وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ جو پڑھے گا وہ تین بیماریوں سے محفوظ رہے گا اندھا نہیں ہوگا کوڑ جلدی بیماریاں نہیں ہوں گی اس کو جلد کی کوئی بیماری نہیں ہوگی مازور نہیں ہوگا حالج نہیں ہوگا انسان ساری زندگی ایک دعا کرتا ہے مولا بستر چار پائی کا محتاج نہ کرنا کسی بندے کا محتاج نہ کرنا منجے اور بندے کسی کا محتاج نہ کرنا جو شخص فجر کی نماز کے بعد جیسے کہ تصبیخانے میں اس کا احتمام اس لیے کرائے جاتا ہے کہ یہ ہماری طبیعتوں مزاجوں بولوں اور جذبوں میں آ جائے اور ہم اس کو روزانہ پڑھنے والے بن جائیں اور روزانہ پڑھنا اس کو اپنا معمول بنائیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ سبحان اللہ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ دو کلمیں ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں زبان پر ہلکے ہیں عمال میں بہت وزنی ہیں ترازو میں بہت وزنی ہیں اور وہ دو کلمیں کیا ہیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اور آقا کا فرمان ہے جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اس کے لیے جنت میں خجور کا ایک درخت لگ گیا اور جس کے لیے لگا تو پھر وہاں جائے گا کھائے گا لگا میرے لیے کھائے کوئی اور سوچیں جنت میں خجور کا درخت لگا ہے تو اللہ پاک پھر اپنی رحمت اور قدرت کاملہ سے اس کو بھیجے گا اور وہ انشاءاللہ خجور کھائے گا یہ دعا اس لیے پڑھتے ہیں ایک تو بیماریوں سے حفاظت اندھے پن سے حفاظت مازوری سے حفاظت جلدی بیماریوں سے حفاظت ایک تو اس لیے پڑھتے ہیں اور ایک اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے ایک دفعہ پڑھنے سے جنت میں اللہ خجور کا ایک درخت لگا دیتے ہیں اور سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی سبحان اللہ العظیم و بحمد ہی ایک دن میں سو مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں چاہے گناہ سمندر کی جھاک کے برابر کیوں نہ ہوں ایک تصویح جو شخص پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم و بحمد ہی سو مرتبہ پڑھو جس نے ایک مرتبہ پڑھا اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی جس نے دس مرتبہ پڑھا اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے سو مرتبہ پڑھا اس کے لئے ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت اسے زیادہ عطا فرمائیں گے اور جو اللہ سے بکشش طلب کرے گا تو اللہ ضرور اس کو بکشش عطا فرمائیں گے اور اللہ اس کو بکش دیں گے موسیقی